جو پاکستان کے غریب ہیں ان میں ایک تہذیب تمیز ایک لگن ہے ہاں نہیں آپ سے بات کرنا بیکارے کیونکہ آپ نے وقفے کے دوران بہت بہت تمیز اگر فضول باتیں کرنے سے پریس کرو پروگرام ختم کرو آپ لوگوں کے لیے حکومت نے ہاسپیٹلز میں فری ڈیالیسز کا انتظام کیا ہے مفت مفت ڈیالیسز ہوں گی آپ کی مفت ڈیالیسز ہوگی یہ غریبوں کا گردہ نکالنے کہ کوئی نئی ٹیکنیک لگ رہی ہے یہ آپ کیوں نہیں سوچتے کہ ایک حکومت تو ایسی آئی جس نے غریبوں کا خیال رکھا ہے ابے ہمارا تو گردہ ٹھیک ہے ہمارا دماغ قراب ہے حکومت سے کہو فری میں اس کا علاج کرا دے تو ہم مانیں بھائی بجٹ ایک آدمی کے لیے نہیں آتا ہے اب آپ دیکھیں اب کم سے کم تنخواہ چار ہزار روپے ملے گی تو ہمیں اس کا کیا فائدہ ہوگا قدو ہمیں کیا فائدہ ہوگا ہم تو انہوں گری کرتے نہیں بزرگوں کی عمر پیسٹھ سال سے گھٹا کر ساٹھ سال کر دی بزرگوں کی عمر پیسٹھ سال سے گھٹا کر ساٹھ سال کر دی اس کا مطلب یہ کہ مجھے مرے ہوئے چھ سال ہو گئے اس کا مطلب یہ نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ ساٹھ سال کی عمر میں اب لوگ سینئر سٹیزن ہو جائیں گے سینئر سٹیزن ہو جائیں گے اور جو میرے گھر میں آٹھ جونئر سٹیزن پل رہے ہیں ان کی عمریں کتنی گھٹائیں تم نے آپ بغیر سمجھیں بات کر رہے ہیں زراد کی مشینوں پر سے ڈیوٹی اٹھا لی گئی ہے زراد کی مشینوں پر سے ڈیوٹی اٹھا لی گئی ہے اگر زراد پر مسینوں پر سے ڈیوٹی اٹھا لی اس کا فائدہ تو ذمہیزار کو پہنچے گا مزہ تو جب ہے کے بغیر ڈیوٹی کے ذمہیزاروں کو اٹھا لیے جائے اس سے تو فائدہ پہنچ سکتا ہے غریبوں کو پھر آپ چاہ کیا رہے ہیں میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ میرے بچوں کو وقت پر پینے کا صاف پانی مل جایا کرے بس کوئچ اور ڈیمانڈ نہیں ہے بچوں کو پینے کا صاف پانی وقت پر مل جایا کرے میں خود گاہ کا کیس حکومت کی تعریف کروں گا زندہ بات زندہ بات اے حکومت زندہ بات اے حکومت زندہ بات زندہ بات دھن 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 آپ پہ گھر پانی نہیں آتا میرے گھر کوئی نہیں آتا بھائی میں پانی کی بات کر رہا ہوں ابے ہمارے گھر کے اندر مہنے نلکے لگوایا تھے آٹھ سال پہلے ان کو اب سوکھے کی بیماری ہو گئی عجیب طرح سے پڑے رہتے ہیں میرے بچے ان کو کھلانا سمجھ کرتے رہتے ہیں سرکار نے وعدہ کیا ہے دو ہزار ساتھ تک ہر گھر میں صاف پانی آئے گا تمہارا مطلب یہ کہ جب یہ سارے ڈیم بن جائیں گے تو ہمارے نلکوں میں قتلیں آئیں گے میرا مطلب ہے بھائی پانی کا چھگڑا دیگر ممالک میں بھی مطلب وہ دیگر ممالک ہیں تم اپنے ملک کی بات کرو جس میں ہم رہ رہے ہیں اس کی بات کرو ہم بجٹ کی بات کر رہے ہیں سرکار نے اس دفعہ بجٹ میں خصوصی افراد کے لیے بہت پیسے رکھے وہ حفاظہ نہیں ہمارے خاندان میں کوئی بھی خصوصی نہیں ہے سب معمولی ہیں خصوصی افراد کا مطلب ہے وہ لوگ جو خدا کی دی ہوئی بعض نعمتوں سے محروم ہیں تو ہم بھی تو خدا کی دی ہوئی بعض نعمتوں سے محروم ہیں اناج بجلی پانی آپ کی اولاد کم ہوتی تو شاید آپ اتنے پریشان ہیں ابے تو میری اولاد کے پیچھے کیوں پڑ گیا ہے تمہارا کیا تعلق ہے میری اولاد سے مجھے رہ رہے ہیں تم پال رہے ہو کیا میں پال رہا ہوں میں کیسے کی تینشن رہ رہ کے ان کا خیال آ رہا ہے کیا خیال آ رہا ہے کہ نہ پانی نہ کھانا نہ پینہ نہ پڑھائی ایک عورت آپ کے گھر میں کام کرتی ہے جو آپ کی بیگم ہے آپ انٹریو دینے کے لیے آگئے آپ تو جائیں اور جا کے دریہ میں ڈوب جائیں کیا کہا جائیں جا کے دریہ میں ڈوب جائیں دریہ میں ڈوب جاؤں کیا فائدہ ہے زندگی سے دریہ میں ڈوب جاؤں جی میں نے بھی ایک دفعہ سوچا تھا کہ مجھے دریہ میں ڈوب جانا چاہیے میں گیا دریہ انڈس پہ جا کے میں نے پل پہ سے چھلانگ لگا دی لو بھائی میرے گھٹنے چھل گئے اور موں میں یہاں یہاں تک ریت چلی گئی پانی نہیں تھا اب بتاؤ کہاں جاؤں ڈوب بننے کی تمہیں یہ اس طرح کی کمپیرنگ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے پانی میں جا گئے ڈوب مڑے آپ سے بات کرنا فضول ہے مت کرو میں نے کہا ہے تم سے بات کرنے کے لیے بتاؤ جاہل آدمی بلا کے ایک عام آدمی سے کہہ رہا ہے آقا بجٹ کے بیرے میں کیا خیال ہے اب میرا کیا تعلق بجٹ سے بجٹ سے اور مجھ سے کہہ رہا ہوں کہ ڈوب مڑے چلکے بیٹے کہہ رہا ہوں اس سوال پہ ایک پڑھا لکھا آدمی بھگون تمہیں تم پڑھے لکھے ہو پڑھے لکھا آدمی ایک عام آدمی سے پوچھتا ہے آقا بجٹ کے بیرے میں کیا خیال ہے اس پر تو تمہیں میرا ساتھ چلکے ڈوب مڑنا چاہیے چپ لگ گئی